مگر ایک آس رہتے ہیں ایسا نہ ہوں کہ اس میں وقت ہی نہ نکل جائے افسر میں نے تمہیں ویب سائٹ کا لنک اور باقی سب ڈیٹیلز پیج دی ہیں پریز سفیر کو دے دینا اس سفیر کا کچھ کرنا پڑے گا کیا کرے ہانیا اچھا ہے جب میری چوب اچھی کمپینی میں لگ جائے گی نا تب میں تم سے پوچھوں گا اور بیسے بھی اصل چیز تو اینڈ ڈیزلٹ ہوتا ہے رات تمہارے کمرے کے باتتے بہت دیر تک گھلتی رہی کیا کر رہا دیا جی اب وہ کچھ کام کر رہا تھا آرے بیٹا ابھی تمہارے زخم تازہ ہے چھوڑو ساری فکر ارام کرو اپنی صحت کا خیال رکھو ٹھیک ہے نہیں تمہاری ماہو بیٹا کام تو ہوتی رہیں گے ہمم صحت کا خیال لگنا دے گے میری ابو میں بہت بہت تائم بیسٹ کر سکا ہوں اب بہت اس نہیں لے سکتا ہوں اور اچھی بات ہے کہ ایک بڑی اچھی ملٹی نیشلل کمٹنی کے اندر وکنسی کھا لیے بس پیکیج بھی بہت شاندار ہے بس دعا کریں کہ مہا میری جاوب ہو جائے اللہ کرے ہو جائے گی بیٹا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی اس وہاں جاوب ہو جائے گی نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ گھر کرزہ یہاں کی مرمت سب کچھ اچھا ان باتوں کو تم فکر نہ کرو تم صرف اپنی صحت کا خیال لگو دیکھو جان ہے تو جہان ہے ایک بات تو میں بتانے ہی بھول گئی تمہاری جاوب لگتے ہی سب سے پہلے میں ہانیا کے گھر جاؤں گی تمہارا ریشتہ لے گا اچھا اچھا بھئی ضرور جانا اچھا یہ جو کمپنی ہے بیٹا یہ کہ بہت بڑی کمپنی ہے اب وہ ملٹینیشنل کمپنی ہے شوہ سارے دنیا میں برانچے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ہیڈ آفیس اسی شہر میں وہ افضل ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک سینئر تھا اس کی وہاں جوب ہو گئی تھی چار سال بعد ڈیفینس میں بھنگلا بنا لیا اس نے بس یہاں سب کچھ نہ میریٹ پہ ہو جائے تو سفارش وغیرہ چکر نہ ہو یہاں بھی سفارش چلتی ہے کیا سفارش ہمیں سفارش تو ار جگہ ہوتی ہے نا تم فکر نہ دو سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ 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 یہ تولو تانکیو تم کیا سوچ رہے ہیں کچھ نہیں میرے خیال ہے کہ ایک دفعہ میں جا کے ان سے بات کر ہی لو ہاں یا نہ جو بھی کچھ اس کا جواب دیں تاکہ ہم کچھ اور دیکھیں ڈیڈ ایڈ مجھے ہاں یہ پسند لے میٹا پسند تو مجھے بھی بہت ہے لیکن ہم ان سے زبردستی ہاں کو نہیں کروا سکتے مرز یہ لڑکی والوں دنیا میں چاہ یہ ہی راتہ کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے میرا گاؤں آنا جانا لگا رہتا ہے تو میں شہر میں اکیلی ہوتی ہو تمہاری فکر رہتی ہے ایٹیز اگر تمہاری شادی جلدی ہو جاتی تو میری یہ فکر ختم ہجاتی ہے ویسے ایک دو لڑکیں اور ہیں اگر تم کہو تو میں ان سے بات کروں نہیں ڈیڈ میں شادی کروں گا تو صرف آنیا سے کروں گا سوان ڈیڈ ڈیڈ کیا ہو گیا آپ کو ایزی ہو جائے آپ کو جلدی کس بات کیا اگر انکر نے آپ سے کچھ ٹائم مانگ ہی لیا ہے تو کیا برا ہی ہے اس میں لیٹم ٹیک سم ٹائم ایٹس اوکے اور تب تک میں بھی آزاد بھوم لوں گا تمہاری ماں زندہ ہوتی نا تمہیں دیکھتا کہ تم کس طرح آزاد بھوم گے تمہاری تعلیم مکمل ہوتے ہی تمہاری شادی کرواتے ہیں ڈیڈ اب آپ بھی امی والی بات کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ انکل کو اس رشتے سے کبھی کوئی اتراز نہیں ہوگا بہت امبارسمنٹ ہوگی اگر انہوں نے انکار کر دیا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہیں حالانکہ آنیاں اپنی تعلیم بھی مکمل کر چکے ہیں خیر یہ بتاؤ کہ کیا پروگرام ہے تمہارا آج کا کچھ خاص نہیں کیوں میرے ساتھ چلو کہاں جبک میرا بہت پرانا دوست ہے رشید گجر دیری کا کام کرتا ہے مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں انویسٹ کروں تو اس سے مل لے جا رہا ہوں اوکی میں چینج کر لیتا ہوں تمہیں بھی اگر چینج کرنا ہے تو کر لو ٹھیک ہے چی ٹائم میں چینج کرتا ہوں چینج کرتا ہوں وہ نوکری شوکری ملی کے نہیں اور چپے وہ تجھے کون نوکری دے گا اور ایک بات بتا دوں میں اگر تجھے دو چار دن میں نوکری نہ ملی نا تو میرے دودھ دہی کی دکان پر آگے تجھے بیٹھنا ہوگا بتا رہا ہوں میں تُنے کہیں جانا تو نہیں آج اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرا دوست رحمت تو اس کا پتر دونوں آ رہے ہیں تجھے ملانا ہے میں نے رحمت کے پتر سے وہ اس کو دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور تُو ابھی دکھ بڑا سو رہا ہے ادھر نہ نوکری مل رہی ہے نہ کوئی کام کر رہا ہے ہر دار جو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کئی میری نوکری ہی لگوا دیں اٹھا تو اب ہم مجھے کچھا ہی کھا جائیں گے نہیں نہیں مجھے دودھ دائی کی دکان پر نہیں بیٹھنا ہانیا کیا سوچے کی میرے بارے میں کچھ تو کرنا پڑے کا ملوا دیا رزوان کو سفیر سے ہاں جی ملوا دیا کیا سوچے گا وہ کیا سوچے گا وہی کہ وہ میرا دوست ہے پلکل بیسی جیسے سفیر میرا دوست ہے ارے ہم رزوان سے تمہاری شادی کا سوچ رہے ہیں بیوقوف لڑکی اسی لئے تو تمہیں اجازت دیئے اس کو سب گھومنے پرنے کی آہ تو شادی تو اسی سے ہوگی نا جس سے میں چاہتی ہوں آفیا آفیا جی سن رہے ہیں اس کی باتیں کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے جہاں یہ چاہیے کہ وہاں ہوگی اس کی شادی آممہ آپ کی پوتی ہے میں کیا کہہ سکتی ہو آپ جانے اور وہ جانے آہ میری پوتی تو ہے لیکن اگر میں نے اس کی تربیت کی ہوتی نا تو کبھی اس کے مو سے یہ بات نہ نکلتی آہ دھو میں دل کی بات آپ سے نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی آپ بتائیں آلیا دیکھو دل کی بات کرنے میں اور بے بکوفی کرنے میں بہت فرق تھا ہم جو کچھ تمہاری بہتری کے لیے تمہارے اچھے کے لیے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں یہ سب کو صحیح نہ لگے لیکن بعد میں تمہارا شکریہ آدھا کرو گی کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا دیکھیں دادو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو فیصلہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں وہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ سب بھی تو اندازہ ہیں نا بس جیسے آپ اندازہ لگا رہے ہیں ویسے ہی میں اندازہ لگا رہی ہوں بس تم سے تو بات کرنا یہ فضول ہے ہو گئی میری رزوان سشادی ایسے پڑھے ہو ہاں جی تم نے بھی وہیں سے پڑھایا کیا نہیں لیکن ایک دوست وہاں پڑھتی تھی حانیہ حانیہ نادر حانیہ حانیہ تو میری دوستیں میری یونیورسٹی کے گروپ میں تھی حانیہ میں اور سفیر 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 اوہ ایسی بڑے کوئی لائک لڑکا تھا یونیورسٹی کا پیس کروڑن تھا وہ ہی سفیر جیس کا اکسیلنٹ ہوا تھا ہاں لیکن تم کیسے چانتے ہو اہم اہم بکاؤس آف ہاریاں افکورس اچھا یہ بتاو کہ اگر وہ اتنا ہی پیس چورنٹ تھا تو اس کی جاوب لگ گی نہیں نہیں بچارک ایکسیلنٹ جو ہو گیا لیکن ہانیہ کے کہنے پہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنی کے بارے میں بتایا اس کو شاید اس کی وہاں پہ جاوب لگ جائے پیسے میں نے بھی اس کمپنی میں اپلائے کیا شاید بھائی کی کوئی جاوب لگ جائے لیکن اگر کوئی پاوہ چل گیا سمجھو بھائی کی جاوب وہاں پہ لگ جائے گی کونسی کمپنی نام کیا اس کا آرکے گروپ آف کمپنی آرکے کمپنی ہاں آرکے وہ کمپنی تو میرے دوست کی ڈائیوٹ کی ہے یار کیا آپ بات کر رہے ہو یار یہ تو کمال ہو گیا میری بات تو کروانا وہاں پہ بھائی کا کام ہو جائے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک ہاں ہانا 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 تمہارا لی دعا کر سکتے ہیں موسیقی 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 ہاں شاید ویسے بھی ان کا دیا ہوا وقت بھی ختم ہی ہو رہا ہے اس کی فکر مت کرو I'll handle it پس تمہنے یہ جاوب مل جائے ایسے ایک بات کاؤ ایسے ایک بات کاؤ سفری بابا کے بہت کانٹیٹس ہیں اس کمپنی میں if you want تمہیں بات کر کے دیکھتی ہو آنیا پلیز یار تم تو ایسی بات مت کرو میرا کونفرنس خراب ہو رہا ہے میرا ریزلٹ میرا جی پی اے آنیا تم تو ہو نا میرے ساتھ دیکھو میں جاوب اپنی قابلیت پر میریٹ پر کرنا چاہتا ہوں کسی کا حق مارکا نہیں اگر تم کچھ کرنے ہی چاہتی ہو میرے لیے تو میرے لیے تو واقع کرو کورس یار کہنے کی بات تو نہیں ہے بس اسی کی ضرورت ہی مجھے باقی سب میں دیکھوں گا اینیوی اپنی سوناو بازو کیسا ہے اب تمہارا ہاتھ بہتر ہے او بیسا ٹھیک شکر تم مطا جاؤ ہانیا ہانیا تو میری دوست ہے میری یونیورسٹی کے گروپ میں تھی ہانیا میں اور سفیر اگر تم اس رشتے سفو دن بال کرتا ہوں وات میں اور سفیر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ مجھے دیا ہوا وقتہ تھا مجھو گا ہے میں ہانیا کو پانے لائک ناوکری لینے میں ناکا مجھو گا ہے لیکن ہانیا کے کھنے پر میں نے ایک ملکی نیشنل کمپنی کے بارے میں بتایا اس کو شاید ات کی وہاں پر جاہے سفیر کچھ ختم نہیں واپر تمہیں صرف افنی پروں ای نوے ای نوے تسیل کسی پر چھوٹ وہاں کوئی راستہ نہیں ہے میں کیوں کرتا ہوں آپ کو ایڈیا پر تک اور جس او کھا افنیشن میں اوپر مغیرہ بھی محبت کرتا ہوں ای نوے اس چی بات ہے ہائی ہانیا خم ہانیا آگئی تم لوگ بات کروں اسرہ نماز پڑھ لو اور ہاں تم کیا پیو گئے چائے یا کوڑ رنگ چلا دولیں بجوار دیتے ہیں بڑی سمارٹ ہے تمہاری تاتھی تم سے بھی زیادہ ہاں اس وان انکل سے بات کی سچ کہوں تو تو اس سے بات نہیں ہو پا رہا اور آنیا کیا پڑا سڑکے میں ہے نہ ہوئی فیمیلی پیکراؤں نہ ہوئی فیمیلی سٹیٹس نہ ہوئی جوپ ایمین ٹوٹل ورثلس اس کے فینانشل سٹیٹس پہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جہاں تو کس کی جوپ کا تعلق ہے وہ اس کو بہت جلد مل جائے گی بہت اچھے فرم اچھے فرم اچھے فرم اچھے فرم وچالا ایک کام کرو جاؤ اپنی آنٹی کے لیے اprov میری لیے گرم گرم چائے بنا کر لاؤ آرہ یہ نہیں بہت کیوں بچی کو تکلیر دے رہی اور یہاں اوراں Ban teammates بتاتا ہوں آرکی کلپ کیا تم جارہے اور خرف خبر اگر دائے اس کو رہے گا شوں نے سم Side مجھے کچھ کام ہے مجھے کچھ کام ہے ایساں جب آپ نے تیز بابا سن کرتا ہانی احسان ایساں جب کچھ کام ہے دادو چای بمکاری پھر کبھی سیو راونٹ اللہ حافظ اللہ حافظ آپ یہاں جی میں کیسی طبیعت ہے آپ کی جی بہتر ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ کی اور انٹی کی خیریت پتہ کرنے آئی تھے ویسے یہ شرٹ اچھی لگ رہی ہے آپ پر شکریہ 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 اچھا یہ تو بتا دیں کہ کھانے میں کیا بنا ہوں آپ کے لئے کھانا وہ انٹی کی طبیعت خراب ہے نا تو امی کہہ رہی تھی کہ ایک دو دن کے لئے یہ ہی رک جاؤں تاکہ گھر اور کے چوند دونوں کو دیکھ سو جی موسیقی کونسی کمپنی نام کیا اس کا؟ آرکے گروپ آف کمپنی؟ آرے وہ کمپنی تو میرے دوست کی ڈائٹ کی ہے وہ شہر کی ایسی کمپنی ہیں کہ وہاں پر سفارشیں چلتے ہیں وہ صرف میرٹ پہار کرتے ہیں لیکن ہاں کمپنی تو میرے دوست کی ہے ہاں تمہارا نیتوہ کر سکتا ایسی کارا ہمارا exactly موسیقی سکتا ہلو کیسے ہو ریزوان کون ہمیں افضل سی haben Sache Peak آفزل کیا پاسیبل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے کاؤ تو چلو ٹھیک ہے میں آرہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے انکار کر چکے ہوگی اور میری ایگو کا سوال ہے بھائی سفین نے مجھے ہمیشہ ہرائے ہر چیز میں پڑھائی میں، نمبروں میں، ریلیشنشپ میں، ہر چیز میں میں بس چاہتا ہوں اسے ایک تفہہ ہرا دوں بس ایک بار اوہ سفیر دوست تھا میرا تو پھر دوست کے ساتھ اس طرح کی دشمنی کیوں؟ دوست جو نہیں رہا بھائی ریزوان تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے دوست کے فادر آر کے فامے بور آف ڈائریکٹر میں سے ہیں دیکھو تو پھر پیدا بتا چکا ہوں کہ وہاں سپارش ہے چلو میں اب پھر بھی دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں تینک کیو ریزوان بھائی آپ کی تو بات ہی کیا ہے جوس لیجے نہ موسیقی 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 اپنے کھانے وانے کا خیال رکھاتے ہیں اسلام علیکم انکل اسلام بیٹا آپ کے لئے پانی شکریہ تم کا پانی بیٹا صبح امی کے ساتھ آئی تھی انٹی کی طبیعت خراب تھی تو اس لئے یہیں روک گئی چلو بہت اچھا گیا آپ چاہے پییں گے ارے نیکی اور پوچھ پوچھ ابھی بنا کر لاتیں انٹی آپ کے لئے بھی بناوں نہیں بیٹا بھی موسیقی چلے انکل میں آپ کے لئے چاہے بنا کر لاتیں اب بھوکی دیکھیں آپ نے ہمیرا کی ساس کی چلا کی اور ہمیرا سے اتنا نہ ہوا کیسے منہ کر دیتی یہاں آنے سے سسرال کا معاملہ ہے کیا کرتی بچاری تو کیا کروں میں اچھا آہستہ بولو سن لے گی تو بری بات ہوگی جب ہم نے یہاں رشتہ ہی نہیں کرنا تو پھر یہ ساری اشیاریوں کا مطلب اچھا اگر وہ آئے گئی ہے تو چند دن برداشت کر لو بیسے بھی تمہیں اس کے ضرورت ہے اس وقت مارکبہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ سہولت گلے پڑ گئی تو کچھ نہیں ہوتا بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے یو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا یلی جی انکل گرما گرم زبردستی چاہے جیتی رہو جیتی رہو جیتی رہو اور انٹی میں نے آپ کے لئے سوپ بنایا کب پییں گی؟ بھائی ہماری بیٹی نے ہماری کمی دور کرتا ہے جی میرے لئے تو یہ بلکل ہماری درشی ہے میں آپ کے لئے سوپ لے کر آتا ہوں آپ پیے گا ضرورت ٹھیک ہے بیٹی آپ بھی کمال کرتے ہیں بڑا خلوز دکھا رہے ہیں خواہ ما خواہ اسے خوش فہمی ہوئے ڈال رہے ہیں یہ بات ہے کیا کرتے ہیں مانی کا ہے وہ کمرے میں اپنے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو کھانا انہوں نے وہیں پہ کھا لیا تھا بارام کر لیا اچھا وہ رحمد بھائی کا فون آیا تھا تو آپ نے کیا جواب دیا ہونے یہ ہی کہ انہیں جل جواب دیں گے امیر بابا پلیز ایک بار میری بات سن رہے سفیر کو آر کے گروپ آف کمپنیز سے کال آئی ہے انٹرویو کی پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں اسے دیا ہوا ٹائم خط پہنچکا ہے آمیہ جو آپ نے اتنا انتظار کیا ہمارا تھوڑا اور سے آپ جانتے ہیں کہ اس کامپنی سے کال آنا کتنی بڑی بات ہے وہاں جاوب ملنہ کتنی بڑی بات ہے پلیز ہاں بہت بہت نون گروپ آف کمپنیز ہے ظاہر ہے وہاں پہ جوب ملنا بڑی اچھی بات ہے اور ترقی کے چانسز پہ بہت ہے مہا تو ہے نا آج چلو ٹھیک ہے سوچتے ہاں آج چلو کھانا تو کھا لو ہات کرتی ہے تمہاری ساس بھی اور ہمہرا تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنی ساس کو یہاں آنے سے منہ ہی کر دو کیسے روک لیتی امی وہ کب میری سنتی ہیں اور آپ کی بھی تو تبہ صحیح نہیں کروالیں خدمت ان سے کیا حرج ہے اس نے خدمت کا صلح مانگ لیا تو مسیبت میں ڈال دیا تم نے میری جان کو بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی تو آپ اپنا وقت نکالیں امی ہنان کا مسئلہ نہ ہوتا نا تو میں خود آ جاتی آپ کے پاس اسے رکھتی ہوں فون اپنا خیال رکھنا آپ بھی اللہ حافظ موسیقی 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 اچھا ہمیرا کی نن بڑے عرصے بات دیکھا نا تمہیں میں نے کیسے آنا وہ ارے آنٹی کی طبیت خراب تھی نا اور ہمیرا بھابی تو ہم نان کے اگزیمز میں بہت بیزی ہیں تو اس لیے امی نے مجھے بھیج دیا اچھا اچھا خدمت کرنے آئی ہو آنٹی کی چھے کوئی فائدہ نہیں ہے چار سال خدمت کی ہے لیکن حرام ہے کہ شکر کا کلمہ ان کی زبان پہ بھی آیا ہو خیر تم سے اب میں کیا اپنے سسرال والوں کی برائیاں کر الگ ہوئیوں تو سکون آیا ہے اچھا سبزی بنا دی جی ویسے سفیر کو بریانی بہت پسند ہے اچھا لیکن کیا فائدہ کیوں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے نا سفیر بہت امیر اور موڈرن لڑکی ہے انکل آنٹی کو بہت پسند ہے بس کی نوکری لگنے کا انتظار ہے پھر دونوں کی شادی کر دیں گے جی اچھا مجھے مجھے ایک بار داتا ہو تمہیں سفیر کیسا لگتا ہے مجھے کیوں اب دیکھو شرمانے کی ضرورتی ہے اتنا تو میں بھی جانتی ہو نا کہ کوئی بھی لڑکی کسی کچن میں آکے ایسے تو کام نہیں کرتی اچھا ہے بھابی ایسے تم بھی اسے اچھی لگ سکتی اگر تم چاہو تو میں کوشش کر سکتی مگر بھابی آپ تو کہہ رہی تھی کہ سفیر کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو کیا ہوا ضروری تو نہیں ہے نا انسان جو زندگی میں چاہے وہ اسے مل جائے خیر تم جاؤ مجھے اچھی سی چاہے بنا کر لاؤ جی ابھی بنا کر لاؤ دیوں اور یہ اسے چھوڑو نا میں کر لوں گی ہینک یو ہینک یو بھابی میں آپ کے لئے اچھی سی چاہے بنا کر لاؤ موسیقی موسیقی ہینکی موسیقی 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 آپ سونے کے لئے لیٹی تھی کھٹ پٹ کی آواز آئی تو لگا بلی آگئی کچن میں موسیقی 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 آپ سوچیں آی رام سے جا کر موسیقی 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 مگر آپ کہیں چلے گئے تھے وہ میں ہاں دوست کی طرف سے لگیاتا ساکتا ہے کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا پیر لیکن کوئی بات نہیں میں ایکل کھا لوں پھر اتنی تکلیف کی کیا ضرورتی تکلیف کیسی مجھے تو یہاں کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے ویسے آپ کی جاوب کا کیا ہوا آپ کی جاوب کا کیا ہوا جاوب مل جائے گی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے آپ کے لئے دعا تو خود پا خود میرے دل سے نکلتی ہے جی چاہے بنا دوں آپ کے لئے نہیں نید آرہی ہے نا مجھے رات ہو گئی کافی آپ بھی سو جا گے پر مجھے تو چاہے پیے بہگر نید ہی نہیں آتی پر مجھے تو آرہی ہے نا نید گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ اسے رات ہو گا مجھے 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 جی آنٹی یہ لفت تمہارے بھی یہ کیا ہے تم نے میرا اتنا خیال رکھا ایک ہی خدمت کی میری یہ میری طرف سے چھوٹا سا توفہ تمہارے میں اس میں سوٹ ہے تم سلوا کر پہننا مجھے اچھا لگے گا تھانک یو آنٹی ویسے اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی بیکن جیسے ہمیرہ میری بیٹی ہے اسی طرح تم بھی ہو اور سفیر کی جب نوکری لگ جائے گی تو ہمیرہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سونے کا گپ ملے گا آنٹی اپنی امی کا بہت شکریہ دار کرنا میلی کر اس سے آئیں گی وہ تمہیں لینے ارے نہیں آنٹی وہ ساجد بھائی آفس سے واقسی میں مجھے لیتے ہوئے جائیں گے آجی چل خیر سے تم اپنے گھر جاؤ تم نے میری بہت خدمت کی اللہ تمہارے نصیب اچھے کر سیکھے کرنے دیں ملے گا آنٹی سیکھے کرنے دیں ملے گا دیکھے کرنے کے ساتھ مجھے کبھر 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 امیتر کبھر آپ جانتے ہیں 3.8 جپ بود ان کی ساتھ اس کے نیزار کیا ، اور کبھر اس کا خصے ق اگر اس کیا ایسی پر مجحبت مجھے سکتا شکل با باب دو مجھے سکتا ازاق بے تو کچھ کہ پچھا کہ میں بنا چھوٹًا اور میری اگو کسرو آلے بھائی سفین نے مجھے ہمیشہ ہراد ہر چیز میں، پڑھائی میں، نمبروں میں، ریلیشنشپ میں، ہر چیز ہے میں بس چاہتا ہوں اسے ایک تپہ ہرا دوں بس ایک بار ہے ہر چیز میں، آخو víض ہے دیکھن! ہاں ہے بھر چیز میں، بھر چیز سکتا ہے ہاں، ہاں؟ ہو چیز میں بھر چیز... لانگ ٹائم مرحبا ہاں یار لانگ ٹائم سوری یار میں لاشت تھا کچھ کام شاہ میں بیزی تکاو تو سنرا کیسا ہے یار میں ابھی ابھی ریسنڈلی واپس آیا ہوا لندن سے ہاں چل کود تنو دات اور باتا کیا چل رہا ہے یار وہ اکام اتود سے مجھے مجھے سن رہا بولو یار کام ہی ہے ایک لڑکا ہے اس کی جاب لگوانی ہے افضل نام ہے اس کا ہممم تیرا دوست تو نہیں ہے ہاں ہاں دوست ہی ہے میرا یہ ہی سمجھ لے تو اس کی چوب لگوانی ہے تو پیز یار میرا ہی کاملاس میں فیرت دے اچھا یار مگر تجھے پتا تو ہے ہماری کمپنی کے کچھ روز ہیں لیکن تیرا دوست ہے تو آئی بیٹس ہی اور اس کے بعد میں تجھے انفارم کرتا ہوں فینٹیسٹک ہاں ہاں چل مجھے تو نے لازمی انفارم کر کر میں بیٹھ کروں گا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے گیا لگنا ٹھیک ہے بڑی ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی